ہندوستانی جو مرد ہیں وہ پاکستانی مردوں کی نسبت زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مضبان فیاض میر اور آپ دیکھ رہے ہیں مزفرہ بار ٹی وی تو جی نظرین آج ہم پھر کومن سنس کا ایک بہت کی آسان سوال آپ کے لیے لے کے آئیں مدینہ مارکیر سے تو یہ سوال لوگوں سے پوچھتے ہیں اور لوگوں کا ریکشن جانتے ہیں وہ کتنے سیانے اور کتنے حاضر دماغ ہیں ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مارے چینل پہ آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹفکیشن آسانی سمجھ سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ انڈیو مرد پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کی بین وجہ کیا ہے اس کی تو اتنی خاص کوئی وجہ نہیں ہے کھانا اپنے اپنے اصاب سے بنا کھاتے ہیں ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق انڈیا کے مرد پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا آپ کی نظر میں پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے مجھے تو نہیں پتا ہے کامن سنس کا سوال ہے آپ دماغ لائیں آپ بتا سکتے ہیں آپ مجھے قابل بندے لگ رہے ہیں کیا سوال پوچھا تھا آپ کہ انڈوستانی مرد پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں پاکستانی مردوں سے جلتے ہیں اس لیے وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈوستانی جو مردیں وہ پاکستانی مردوں کے نظر میں کیا ہو سکتی ہے مردوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہندوستانی زیادہ کھانا کھاتے ہیں پاکستانیوں سے ہندوستانی زیادہ کھانا کھاتے ہیں مردوں سے ہندوستانی مردوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے ہندوستانی مردوں سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ وہاں کے اور یہاں کے جو کلچر یا فورز میں مختلف فرق نظر آ رہا ہے کس طرح اس کو ڈیفائن کریں اس کو اکسپلین کریں آپ کس طرح آپ کو اس کا جواب دوسرہ آپ دینے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اندوستان کے اندر مختلف جو آبادی ایں اس کے فورز میں اور ہمارے فورز میںeringا اسمان کا فرق ہے وہاں پہ وہ کچھ ایسی چیزیں بھی لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں وہ بہت ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہم لوگ نہیں یوز کر سکتے ہیں تو ہم تو فورز حلال یوز کر رہے ہیں وہ وہاں پہ تو حلال فورز ایسوں قریقے ہ بھی مردوں سے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح زیادہ کھانا کھاتے ہیں بڑے کابل بندے لگ رہے ہیں مجھے آپ بتا سکتے تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالنے کی بلکل ایک سمپل سا جواب ہے اس کا آپ کے قریب پہنچ گئے کہ وہ زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ ورک کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ ورک کرتے ہیں جو اندوستانی مرد ہیں وہ پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے بڑی جان دماغ لڑھائیں بلکل قریب بلکل ایزی جواب آپ دماغ لڑھائیں آپ جواب دے سکتے ہیں آپ پر بندے لگ رہی مجھے آپ ہندوستانی بندہ پاکستانی ہندوستانی مرد پاکستانی مرد پاکستانی سے پاکستانی مرد سے مزد پاکستانی مرد پاکستانی مرد پاکستانی مرد سے بڑی بجا بڑی مرد کے لئے مرد سے بڑی وجہ آپ دیں مرید مساکت سکتا ہے سکتا ہے مساکتوں کے لئے نبائی ہو سکتا ہے بائی تو سب تو بڑی وجہ ہوندہ مشین نری جیلی آئے میں تو شایدہ بلکل سابس اترا ہوندہ اکرانہ ہوندہ آدم ہو جگہ ہے وہ زیادہ فرقان میں اچھے اندوستانی مرد جوئے پاکستانی مردوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ واقعی آبو آجو ایدہ وہ اچھی ہوگی وہ سابس اتری ہوئی اس وجہ سے زیادہ کھاتے ہوئے آبو آجو اکرانہ پاکستان اور انڈیا کی سیم سے میں آپ کو یہ اور وجہ اس کی سب سے بہت بڑی وجہ ہے اکرانہ ساری دنیا کو بہت ہے میرے حال سے آپ کو نہیں بتا پتہ آپ کو بھی یا بھی یاد نہیں آرہی وجہ یہی ہو سکتی ہے وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں مسلمان ہیں وہاں ہندو ہیں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے عام لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے اس کی کھانے میں برکت ہوتی ہے تو اس کو یہ سکتی ہے